اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم عوام الناس کی خدمت کریں اور عوام الناس کی صحت کی حفاظت کریں جیسا کہ آقا علیہ السلام کا رشاد مبارک ہے کہ میری امت کے اکثر لوگ دو اللہ کی بلے نعمتوں کی جو نعمتوں میں غفلت میں رہیں گے ایک پہلی نعمت فرمائے سرکاہ کہ صحت جب انسان وہ اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے تو بیمر ہونے کے بعد اس کو صحت کی قدر ہوتی ہے اور دوسری نعمت فرمائے سرکار کہ فرصت کا آخوات جب انسان فرصت کے آخوات میں رہتا ہے تو اس کو وقتی قدر نہیں ہوتی مصرف ہونے کے بعد اس کو وقتی قدر ہوتی ہے تو میرے تمام عوام الناس سے بزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی تمام دیوئی نعمتوں کی قدر کی دیئے اور تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بڑی نعمتوں میں ایک صحت بھی ہے اس کی آپ لوگ حفاظت کیجئے غیران کے ذریعے سے اور طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حجامے کے ذریعے سے جزا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و برکاتہ یہ حجامت دراصل اللہ کی تیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد ہے یہ ایک سسٹم آف میڈیسن ہے جس میں رییکشن ریپروم رییکشن اینڈ سیڈ ایفیکٹس کی بات ہے نہیں ہوتا اس میں اور اس طرح لوگ سے کلام پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمیں بِكُلِّ دَعَيَن دَوَانِ ہر مرس کی دعا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا جیسے کہ ایک کلونجی کا معاملہ ہے اسی طریقے سے یہی جمعہ کا جو معاملہ ہے اس میں فاسد خراب خسم کا جو خون جمع ہو جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے جس میں ہر خسم کی ہر خسم کا علاد ہے اور کامیاب علاد ہے اسے شفاوت ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ بھی مخرر کر دی خمری انیس سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو مخرر فرمائے ہیں یہ کامیاب ترین علاد ہے سب حضرات اشتفاد ہیں کے لئے انشاءاللہ سب کو شفاہ دیں اللہ حافظ اسلام علیکم آج ہمارے اسلام صاحب کا پیجامہ سنٹر کا اقتدار عمل میں آیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ ایک سنت کا عمل ہے جو عام کرنے کی ضرورت ہے لوگ ہزاروں روپے دیکھے بھی اپنی صحیت کو بچا نہیں پا رہے ہیں اللہ کی نبی بتائے کہ بتائے ہوئے راستے پر اگر چلتے ہیں تو صحیت بھی ہے اور اپنی پیسے برباد ہونے سے بھی بچیں گے کافی ایسے بیماریاں ہیں جس کا علاج موڈرن سائنس کے اندر موجود نہیں ہے اور اللہ کی نبی چودہ سو پندرہ سو سال پہلے ہی ہم کو بتا گئے ہیں اور اگر اپنے اس کے پر پابند رہتے ہیں تو صحیت بھی رہیں گے اور اپنے بیجا مسارف سے بھی بچیں گے اور الحمدللہ اس کے اندر کوئی سیوہ اللہ کی نبی فرمائے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے اگر خاری ایک بات کے پر آپ اس کو عمل کریں تو آپ ہر چیز آپ کو دنیا ہی اور آخرت کی دونوں چیزوں سے آپ معلومات ہو سکتے ہیں مجھے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج مسجد رحمت العالم میں مفتی عزیم الدین کے ہاتھوں اس کیم کا جو ہے inauguration کیا گیا ہے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر گللی میں ہر بستی میں ہر اسٹریٹ میں ہر کنٹری میں یہ ہجامہ کیم رکھے تاکہ آپ کی صحت وہ اچھی ہو جائے کیونکہ آپ کو حدیث شریف ہے کہ ہجامہ کرانے سے تمام بیماریاں جو ہے پورے نکل جاتے ہیں گندہ خون جو نکلتا ہے اس کے تعلق سے جو ہے ہر گھر جو ہے ہر گھر میں جو ہے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ جو ہے اپنا ہجامہ کیم کرائے اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ والدین اپنے ہر بچے کو خود اپنے جو ہے ہجامہ کرا کے جو ہے پاکھو صاحب ہو جائے امد امام تحسین آج جو ہے جس طریقے سے ہجامہ کیم منخط کیا گیا تھا آج جمدین صاحب کی جیرے نگرانی جیرے سرپورستی اس کا جو ہے عمل میں آئے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ہجامہ کیم کے لیے جو ہے چار بے تک چلیں گا عوام سے جو ہے کسیر دیدارت میں آکے شرکت کر کر سنت کی تکمیل کریں اور اپنے رہت حاصل کریں یہ ڈیلی رہیں گا صاحب کی نہیں ڈیلی نا ایک ہی دن کے لیے پھر انشاءاللہ ہم لوگ جل سیدھا لکھیں عورت کے ہم شکریہ